مانے نا مانے را دل مانے نا مانے دل کہ تُو میرا راہی مانے راہی وطیجے کی بڑھنے پر جا رہی ہونا اور کہے گا تمہارا یہ ڈریس اور تمہارے ڈریس کا کلر بہت شوق ہے اس پر عسرہ سلطان کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دے گی اور اپنی تیاری میں مصروف رہے گی اور تیار ہو کر اپنی امی کی گھر چلی جائے گی جہاں پر اس کی امی عسرہ کا بہت زبردست استقبال کرے گی اور اس کا ماتح چوم کر اسے پیار کرے گی اس کے بعد سلطان بھی اپنے سسرال جائے گا اور اپنی ساس یعنی عسرہ کی امی کے پاس بیٹھا ہوگا تو عسرہ کی امی سلطان سے کہے گی تم میرے ایک سوال کا جواب دوگے اس پر سلطان کہے گا کیسا سوال تو عسرہ کی امی کہے گی یہ علینا کون ہے اس پر سلطان کو بہت غصہ آئے گا اور سلطان غصے میں کھڑا ہوگا اور عسرہ کی امی سے کہے گا میرا نام اگر کسی لڑکی کے ساتھ جڑے گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر میری بیوی کا نام کسی کے ساتھ جڑا تو وہ میں برداشت نہیں کروں گا اس پر عسرہ کی امی کو بھی غصہ آئے گا اور وہ سلطان سے کہے گی تم ہوتے کون ہو میری بیٹی پر ایسے گھٹی الزام لگانے والے اور کہے گی اگر تم نے آئندہ میری بیٹی پر اس گھر کے دروازے باندھ کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا سلطان اور سلطان کو بہت بے عزت کرے گی اور یہ بیزتی سلطان سے برداشت نہیں ہوگی اور وہ بہت غصہ ہوگا اور فوراں وہاں سے گھر آ جائے گا اور گھر آ کر وہ شدید غصے اور ٹینشن میں ہوگا اور بیٹ بار بیٹا سوچ رہا ہوگا ادھر برڈے فنکشن کے بعد اسرہ بھی اپنے گھر واپس آ جائے گی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرہ کی امی کے اتنا بیزت کرنے پر سلطان اسرہ کے ساتھ کیا کرے گا اپنی رائے کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مزید ایسی ڈراما اپ ڈیٹس کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ